ہیلو فرنس کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بڑیاں ہوں گے آج بنا رہے ہیں ہم گو جیا میں نے ایک کٹوری میدہ لیا ہے تین سے چار چمچ میں نے گھی لیا ہے جو کی اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے کیا کرتے ہیں کہ پہلے نا پانی سے سب گھن دیتے ہیں اچھے سے مکس نہیں کرتے گھی کو اچھے سے میدے کے اندر مکس کرنا ہے پوری ادھر ہے مکس کر کے پھر پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا اور پھل ٹائٹ والاٹا بنانا ہے اب اس کو بیس منٹ کے لیے اپنے ریسٹ پر رکھ دیں گے تب تک اپنے دوسرے کام کریں گے میں نے کڑائے لیا اس میں تین سے چار چمچ گھی ڈال کے میں نے اس کے اندر ڈرائی فروڈ ڈال دیئے کاجو اور بادا ان کو اچھے سے بھون لینا ہے اچھے سے فرائی کر کے اور ان کو نکال دینا ہے آٹے کو اس لیے رکھنا فل ٹائٹ کر کے تاکہ اس کی گوجیاں اچھی بنیں ٹھیک ہے فٹے نہیں یہ اپنے ڈرائی فروڈ اچھے سے بھون گئے ہیں اب ان کو نکال دی باہر اب یہ ہے جو پہلے جس میں اپنے ڈرائی فروڈ کیے تھے نا ملہ بھونے تھے اسی کے اندر میں نے سوچی ایک کپ ڈال دیا ہے اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے جب تک تھوڑی براؤن ہو جائے گی تب نکال کے اب اس کے اسی کڑائی کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ناریل جو کی اپنے ایسے ملتا ہے ناریل اپن کو کرش کیا ہوا اس ناریل کو اچھے سے بھون لینا ہے یہ براؤن ہو جائے تو اس کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے یہ جہاں میں نے وہ سوچی نکال کے رکھی تھی اسی کے ساتھ اس کو رکھ رہی ہوں تاکہ کیونکہ مکس تو کرنا ہے یہ ہے ماوہ آپ جتنی بنانا چاہو وہ ساب سے اب لے سکتے ہیں میرے کو کافی ساری بنانی تھی تو اس لئے میں نے یہ ماوہ لیا ہے اس کو اچھے سے گرم کرنا ہے ماندلہ پوری طرح یہ ملٹ ہو جائے یہ دیکھو ملٹ ہو گیا ہے پوری طرح اور گرم بھی ہو گیا ہے اب اس کے جو ڈرائی فروٹ تھے ان کو کرش کر لیا ہے یہ جو ناریل کا چورہ تھا اور تھی وہ سوچی تھی اور یہ چینی مکس کی ہے ماوہ میرا میٹھا تھا میں نے اس لئے کم چینی ڈالی آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ چینی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے اس کے اندر سب ڈال دیا ہے اور یہ ڈال دیا ہے ایلائی جوی فلیور کے لیے یہ ڈال دیا ہے ڈرائی فروٹ اب ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے اچھے سے دیکھو کہ ایسے مکس ہو گیا ہے ماوہ سوچی ناریل مکس ہو گیا ہے 20 منٹ بعد اس میدے کو دیکھا ہے اب اس کو پھر سے اپن کو گونتھنا ہے ایسے پھر سے اچھے سے کر کے اب اس کے ایک روٹی بنانی ہے جیسے میں نے اسے گول گول کٹ کے کیونکہ ایک سائز میں سارے کٹ کے رکھ لیے تھے پھر اسے روٹی پیل کے ایسے بار بارک روٹی کو پرتاتے رہنا ہے مد ایسے پلٹ پلٹ کے ٹھیک ہے یہ میرے چھوٹے بہن تھی اس نے پورا کٹ کے چوز بنا دیا تھا میں اپنے ڈیزائن سے کروں گی اس کے اندر فلنگ کرنی ہے جیادہ فلنگ مت کیجئے کیونکہ یہ فٹ سکتا ہے یا کوئی پرابلم ہو سکتی ہے چاروں طرف پانی لگانا ہے پانی لگا کے ان کو اچھے سے تاکہ یہ چپک جائے کھلے نہیں میرے یہ گوجیا کا جو ساچا ہے نا یہ تھوڑا بڑا تھا اس میں تو میں نے تھوڑا ڈالا بڑھا تھوڑا سا اور ڈال دینا بڑھ زیادہ بڑھنا بھی نہیں ہے یہ دیکھو گوجیا کتنی اچھے سے بن کر ریڈی ہے آپ اس کو رکھتے جائیں گے میں ایک ساتھ ساری بنا لوں گی پھر اس کے بعد ایک ساتھ سب کو فرائی کروں گے یہ دیکھو اس میں تھوڑا زیادہ ڈال ہے کیونکہ گوجیا کا یہ سائز ہے نا تھوڑا بڑھا ہے اسی لئے اسی ساب سے ڈال کے یہ میں نے پھر سے تیار کر دی ہے دیکھو پوری ایک دم فل ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے بنانی ہے پانی اس لئے لگانا ہے تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے آٹا اپنا یہ دیکھو گوجیاں میں نے بنا لیا ہے اب ان کو میں کروں گی فرائی میں نے یہ ریفائنڈ اویل رکھ دیا تھا اوپر تاکہ وہ گرم ہو گیا اب اس کے اندر گوجیاں ڈال رہی ہوں یہ میرا نا اویل تھوڑا جیادہ گرم تھا آپ تھوڑا کم کرنا کیونکہ یہ گرم جیادہ اویل گرم ہونے کی وجہ سے نا یہ دیکھو تھوڑا اوپر سے ڈجائن بن گئے ہیں بنے تو بہت سوا تھے بٹ اویل تھوڑا میڈیم آج پہ ہی رکھنا جیادہ گرمت رکھنا تو ایس طریقے سے اپنے یہ بن کے تیار ہو جائے گی آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا شیئر بھی کرنا سبسکرائب بھی اور مجھے بتانا آپ کو میری ویڈیو کیسی پسند ہے کیسی ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آؤں ٹھیک ہے پلیس مجھے کمنٹ بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا اپنے فرینس دوستوں کو جیسی آپ کو لگے مجھے جرور بتانا تینکیو میری ویڈیو دیکھنے کے لیے اب بھی ٹرائی کرنا ان کو بہت سواد بنے تھے اوکے بائی پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بائی